اسلام علیکم کیا لیپ لوگ کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہے ویلکم تو در شو یہ افتہ کیسا رہا؟ کیا چیزیں آپ نے سیکھیں؟ کونسی آپ کو اچھی لگی؟ اس کے بارے میں میں انفارم کیجئے اور کیا آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی بتائیے گا ہم نے ایک بنائے تھے گولڈ پرسس بسیکلی یہ ڈی فرائٹ تھے دو ہم نے یہاں پر مشین میں بنایا تھا اور اسی کو پر ہم نے سٹریم کر دیا تھے انشاءاللہ یہ ویک نہیں سے اگلے ویک ہم اس کی تین ویرینٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ڈمپلنگ چائنیز اس کے بعد موموز ایک نام کی ڈش ہے جو بھی وہ بھی ڈمپلنگ زی ہے وہ انڈیا میں بہت مشہور ہے بہت زیادہ مشہور ہے اور تیسری منتو جو ہمارے نوردن ایڈیاز میں اور افغانستان میں یہ اسی نام سے فرنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں پریزنٹیشن ڈیفرنٹ ہے کچھ انگریڈنٹ ڈیفرنٹ ہے لیکن جو مین چیز ہے جو کہ ڈمپلنگ ہے وہ سیم ہے سٹیم کرنے کا پروسس اور بہت مزیگی ہوتی ہے چائنیز کھانے مجھے پسند ہیں اتنے نہیں پسند لیکن ڈمپلنگ نمبر ون ہے اور بہت ہی مزیگی ریسیپی ہوتی ہے ایزیلی بنتی ہے آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے آج کے میری دو فیب ریسیپیز ہیں چوکلٹ چپ ککیز میں نے آپ کو کلوی اس کے بارے میں بتایا تھا کہ بہت مزیگی ککی ہے سب سے مزیگی ککیز میں مجھے لگتی ہے کومبینیشن اس کا بڑا مزیگی ہے یہ تھوڑی زیادہ چوئی ہوتی ہے اور بہت زیادہ کرسپی کرنچی نہیں ہوتی ہونی نہیں چاہیے لیکن ہو بھی سکتی ہے یہ جب آپ ریسیپی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پھر آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے ساتھ ہم لوڈیٹ فرائز بنا رہے ہیں بچوں کی سب سے فیوریٹ اور لوڈیٹ فرائز کیا ہے وہ بھی جب بننا شروع ہوگی تو آپ کو پسا لگے جائے گا کہ کچھ رہ تو نہیں کیا فریج میں وہ بھی ڈال دو ایسی والی ریسیپی یعنی جو آپ کو دل میں دل میں نہیں سمراز اس میں چیز سوس ہے اس کے اوپر سوسیجز ہیں اس کے اوپر ویشٹیبلز ہیں اس کے اوپر چکن ہے فرنچ فرائز ہیں کیچپ ہے میونیز ہے تو اندازہ کر لیں گے کچھ رہ نہیں کیا جو چیز آپ کے فریج میں سبجیوں میں آپ کو آپ کو اپشنز ہیں اس کے ساتھ سوسیز میں بہت سارے اپشنز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے سب سے پہلے آ جائیں گے چوکلیٹ چپ ککیز کی طرف اور اس کے لیے میں آپ کو پہلے انگریڈنٹ اس کے بتا دوں میدہ اس میں پانسو گرام ہے براؤن شگر اس میں دو سو گرام ہے مکھن اس میں ایک سو پچیس گرام انڈے چار ادد نمک ایک چاہ کے چمچ بیکنگ پاورڈر ڈیڑھ کھانے کا چمچ چوکلیٹ چپ ڈیڑھ کپ اور براؤن شگر اس میں کیوں استعمال ہو رہا ہے اس کی چوئے نے اس کی وزے سے اگر آپ تھوڑی زیرا سوفٹ ککیز مانگتے ہیں اور جو کی اصولیں جس طرح ہونی چاہیے پھر براؤن شگر استعمال کی جگہ اگر آپ کرسپی کرنچی ککیز بنانا چاہ رہے ہیں پھر اس کی جگہ وائٹ شگر استعمال کی جگہ براؤن شگر اس کی چوئی بناتا ہے اس کو تھوڑا نرم اور بڑی مزے کی ہوتی ہے بہت مجھے تو وہ وہ ٹیکسچر زیادہ پسندے ہیں ادر وائز اس کو آپ کرسپی بنا سکتے ہیں سب سے پہلا کام ہم مکھن کو تھوڑا نرم کر لیا یہ میں نے آپ مکسنگ بال میں ڈال دیا سب سے پہلا کام اور جس طرح حجب معمول اس میں ہم لوگ پہلے مکھن لیا اور پھر ایک ایک کر کے اس میں پہلے براؤن شگر یہ آگیا اس کو تھوڑا سا پھٹیں گے اور اس کے بعد اس میں ایک ایک کر کے ہم انڈا شامل کریں گے سب سے پہلا کام اس کی بیٹنگ مکھن اور چینی کو الکا سا پھٹنا ہے مکھن آپ پورا ملٹ بھی کر سکتے ہیں یا چاہے تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے تاکہ اس کی مکسنگ آسان ہو جائے سب سے پہلا کام براؤن شگر اور مکھن یہ تھوڑا سا پھٹیں گے جیسے ہی الکا سے کریمی ہونا شروع ہو جائے گے اس کے بعد چار انڈے ایک ایک کر کے اچھے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ کو بتا دیں بیکنگ پاورڈر اس میں ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہے یہ اس کو بہت زیادہ پھولائے گا اس کی مقدار آپ کم کر سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ بھی کر سکتے ہیں آدھا کھانے کا چمچ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی اس کا ایک بہت اہم جوز ہے سب سے پہلا ہم یہاں پہ اس میں ڈیڑھ کھانے کے چمچ بیکنگ پاورڈر ڈال رہے ہیں ساتھ میں نمک تھوڑا سا نمک اس تائم شامل کیجئے گا جب آپ مکھن بغیر نمک ملہ استعمال کیا اگر نمک ملہ استعمال کیا پھر اس میں نمک شامل نہیں ہوگا سو واپس آتے ہیں رسیبی کی طرف اور پھینٹنا شروع کرتے ہیں اس کو پھینٹنا مکھن اور چینی کو کمو بیس تقریبا ایک منٹ آپ نے پھینٹنا ایک سیٹ ڈیڑھ منٹ تھوڑا سکوالکا سکریمی ہونے دیں گے اس کے بعد اس میں ایک ایک کر گھنڈا ایک ایک ڈال اور پھینٹنا شروع کر گیا اور ہر ایک ایک ڈال شامل کرنے کے بعد آپ نے کمو بیس اس کو تقریبا کوئی ایک منٹ پھینٹنا ہے اس کو پھینٹتے جائیں گے مکس کرتے جائیں گے ایک ایک ازد اور اڈا یہ انڈے شامل کرنا اور اس کو پھینٹنے کا عمل جو ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے بڑے آرام سے کرنا اس کو ٹائم دینا ہے اپروکسیمیٹری چار انڈے شامل کریں تو پانچ سے چھ منٹ اس کا بیٹنگ ٹائم حسوس ہونا چاہیے فور ڈا رائیٹ ٹوکی کو ادھر وائیز یہ صحیح طریقے سے بھنکی اسی وجہ سے آپ نے ایک ڈا شامل کیا آپ پھینٹتے گئے اور سایڈوں سے سوڑائیں سایڈے مکس ہونے سے رہ گیا ہے یہ آپ نے بیچ دوران مشین بند کر کے اس کو آپ نے چھوڑانا اس میں سے سینٹر میں مکس کرنا بس اور واپس شروع یہ پھینٹتے گئے اور یہ بڑا ایزی بسکٹ بنانا سب سے آسان کام ہے جتنے خواتین کو حضرات کو بیکنگ کا شوق ہے میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ آپ بسکٹ سے سٹارٹ مسئلہ کیکس سب سے مشکل ہیں وہ مشکل اس ویسے نہیں یہ کیکس مشکل ہیں ہمارے ہاں جو ovens ہیں جس اس قسم کے وہ ovens ٹھیک نہیں یہ ہمارا oven ہے بہترین convection oven ہے بہت اچھا result دیتا ہے لیکن عموما جو گھروں میں عام طور پر oven جوتے ہیں وہ اتنے ایکشنی ہوتے اسی وجہ سے اس میں کیکس سہی طریقے سے نہیں بن پاتے ہیں کیکس ہمیشہ آپ کے خراب ہوتے ہیں لہٰذا اس طریب کیا اوانز میں آپ نورمل بسکٹ بنائیں زیادہ اچھا result آتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کو مکس کر دیا آخری اندہ شامل کرنے کے بعد میں اس کو توڑا سچی طریقے ترہا پھینٹو کا یہ بالکل اسی طریقے سے مکس ہونا چاہیے بار 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 سوڑا سوڑا مکس کر لیتے ہیں اس میں تھوڑا اسی ایر انکاوپریٹ کر لیں گے تو زیادہ جسرہ بھی ہم ویپ کر رہے بیسکیلی ایر انکاوپریٹ ہو جی تھوڑا سوڑا 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 بیسکیٹ کا پھر اس میں میدہ اور چھوڑ 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 کریں گے دیا چھوڑ سوڑا 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 بس اس کے بات اس کے جو ہم نے میدے میں بیسکیل 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 پاوردر نمک شامل کیا تھا اس کو ہم نے کوشش کر کے یہاں پہ تھوڑا سا چھوڑا سا چھوڑا سا مکس کر لیں گے تاکہ بیکنگ سوڑا بیکنگ پاورڈر اور نمک ایک جگہ کھڑا رہے آدھر وائز مکس کریں گے تو ایک ہی جگہ رہے گئے لہذا اس کو سب سے پہلا کام تھوڑا سا مکس کر لیا یہ ہو گیا ریڈی اس کے بعد جب بھی مکسنگ کریں گے ہمیشہ میں آپ کو بتا دوں بسکٹ یا کیک کے مکس میں آپ نے ہمیشہ اس کو ہاتھ سے مکس کرنا ہینڈ مکس مشین مکس بلکل بھی نہیں کرنا آپ نیٹ پہ بہت سارے ریسیپیز دیکھیں گے جس میں لوگ مشین سے مکس کرتے ہیں یہ بالکل غلط طریقہ ہے اس کی ویجا ہے کہ مشین سے اور مکس ہو جاتی اور آپ کی بسکٹ سخت ہو جائیں گے بہت کرسپی ایک الگ چیز ہے کڑک پن لیکن سخت ہو جانا ایک الگ چیز ہے وہ مزیدار نہیں تھی سب سے پہلے اس میں ہم سامل کریں گے تھوڑا میدہ اور ہاتھ سے مکس کیا تھوڑا تھوڑا یہ ہے کہ بزار میں بے شمار قسم کی چوکلیٹ چپ ملتی ہیں وہاں پہ جا کے چکیے گا بزار میں جس بزار سے میں نے منگوائی ہے وہاں پہ پاس پانچ سے چھے قسم کی ملیشی ناتی ہے ملیشی کی پانچ سے چھے ٹائپ کی ورائٹی ہے اور ایک اپنا ٹیسٹ ریڈ بھی سو اس ریسیپی کا سب سے بڑا جو بہت اہم جز ہے وہ چوکلیٹ چپ ہیں اور چوکلیٹ چپ جو ہے یہ بزار میں جو ایک کمپنی ہے اس کے سب سے اچھے اور اس کا میں نام لوں گا اس کی وجہ ہے بہت سارے لوگ پوچھیں گے ہرشیز وہ بہت ہیں بہت مہنگے اور کم ملتے ہیں اور آج کل پوچھے پوچھے ملتے ہیں لیکن وہ ہے چوکلیٹ چپ کی چپ سب سے بیتری نہیں لیکن ملتے بھی کام اور میں اس ویڈ کی کہ تھوڑے مہنگے بھی ملنا سب سے بڑا مسئلہ ہو ہے اسی وی جیسے اگر مل جاتے ہیں تو چوکلیٹ چپ کی لیے چوکلیٹ چپ 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 مکس تیار ہوگیا اور یہ ہلکا سوفٹ ٹائب کا مکس ہوگا یہ مکس ہم نے تیار کر لیا ٹریز ہمارے پاس تیار ہم ٹری پہ نکالیں گے اور ٹری پہ نکالنے کا طریقہ بھی آپ کو دکھا دیں گے بلکہ چھوڑی بریک پہ جا سکتے ہیں ہاں چلیں بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہی سٹارٹ کریں گے اور کوکی کا مکس ٹری میں بچھاؤں گا پھر ایک ٹری میں رکھ دوں گا اور دوسری ٹری میں آپ کے سامنے کوکی کا سائز آپ کو دکھا دوں گا اور ان کو ٹری پہ بچھانے کا طریقہ بھی کہنے جائے گا بیرات چکلیٹ چپ کوکیز ارسہ میدہ پانچ سو گرام براون شگر دوسو گرام مکھن اکسو پچیس گرام انڈے چار عدد نمک ایک چاہ کا چمچہ بیکنگ پاورڈو ڈیر کھانے کا چمچہ چوکلیٹ چپز ڈیر کپ لیجی آپس آگے اچھا کوکی کا مکس ہم نے فریزر میں رکھ دیا اس کی وجہ آپ کو بتا دوں اس کا بیس طریقہ آپ سپون بھی کر سکتے لیکن سب سے جو آئیڈیال طریقہ ہے اس کے بالز بنا دیں کوفت ٹیپ کے اور اسی صورت ممکن ہے کہ تھوڑا سا فریز ہو جائے لہٰذا آپ نے فریزر میں رکھ دیا تھوڑا سا جم جائے پھر بہت آسان اس کی لک بڑی نیٹ آئے گی چمچ سے بھی آجاتی تھوڑا بہت پھیلتا ہے لیکن سیٹ ہو جاتا ہے لیکن بیسٹ طریقہ اس کا وہ میں آپ سا شیئر کروں ہمیں آپ ٹائم ہے بھی کیونکہ اس کا کوکنگ ٹائم بارہ سے پندرہ منٹ ہے ایک سو ایسی ڈگری پر بیک ہو گا اور ہمارے پاس ہمارے پاس کافی ٹائم میں میں ساڑھے پانچ پچھے کھلے ہوئے جو روڈ سائٹ کی ہوتے اور وہ بیچ رہے اور بڑی مزی کی ریسیپیز ہیں بہت ٹیسٹ کے پاڑی بھی مزی کی اور لوڈیڈ فرائز میں نے آپ کو بتایا کہ جو چیز آپ کو ملتی آسانی سے کٹ اور ڈالو اور بن جائیں سب سے پہلے فرنچ فرائز ہیں فروزن وہ ہم استعمال کریں گے اچھا فرائز کے حوالے سے آپ کو بتا دیں ہمارا جو لوکل آلو ہے یہ آئیڈی نہیں ہے فرائز کے لیے آپ کے پاس جو لوکل کمپنیاں بھی ہیں جتنی جو فرنچ فرائز بنا رہی ہیں یہ بھی آلو امپورٹ کر رہی ہیں بھار سے یہ یہاں کا آلو جو ہے اس میں شگر کانٹینٹ زیادہ ہے اور شگر کانٹینٹ ہونی کی کی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آلو جب پک جاتے ہیں تو اس میں ہلکا سا مٹھاس اوپر سے چینی جیسی ریلیز ہوتی یہ اس کو کڑک ہونی نہیں دیتی جو آلو کے فرائز ہیں پروپر اس اس میں شگر کانٹینٹ کم ہوتا اسی وجہ جیسی پکنے کے باید بھی گھنٹا ہی پڑھے تو وہ لنپ نہیں پڑتی جب ہماری پکنے سے جیسی آتی ہے دو منٹ کے اندر اندر بلکل نرم پڑھ جاتی لنپ ہو جاتی اور مزا نہیں آتا تو فروزن فرائز اور کریں اور ساتھ میں سب سے پہلے چکن کیلئے بولنیس لیا ایک پاؤ چھوٹی کیوب میں کھٹا تیل اس میں پانچ کھانے کے چمچ ہے اور اس میں ہم کٹیوی لال مرچ اور اگانو نمک شامل کریں گے سب گوارڈ ڈالیں گے گیا گیا اور ایک کھانے کے چمچ اس میں لیسن ہے کھانے کے چمچ لیسن اور اگانو کھانے کے چمچ اچھے تھوڑی سپائسی کریں اس کو لیکن اور ریسیپی سپائسی نہیں ہوگی کیونکہ بہت ساری اور چکن اور سوس ہے اور سوسیج اور ویسٹیبل ہیں تو یہ سپائسی کرتے ہیں اس کی اس کے بعد اس میں اوریگانو ڈالے کے ایک چاہے چمچ کٹیوی لال مرچ اور چکن اس میں ایک پاؤ ہے 250 گرامز اور یہ جو کونٹیٹی ہیں تقریباً میرے حساب سے چار بچے بچے آرام سے پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں کیونکہ فرائیز اس میں کافی ساری ہیں جو ایک پیکٹ میڈیم سائج کا بتا رہی ہے تقریباً کوئی آجا کلو پلس حالو ہیں سب سے پہلے لیسن فرائی کیا ہلکا سا اس کے بعد آگیا اس میں چکن کیوب میں کٹا ہوا ساتھ میں ہی ایک چاہ چمچ اوریگانو اور ایک کھانے چمچ کٹی لال مرچ اور ایک چاہ چمچ نمک بس اس کے بعد اس کو تیز آنچ پہ میکسیمم پانچ منٹ فرائی کرنا یہ ہماری فرنچ فرائی کا چکن تیار ہو جائے گا ایک دفعہ پھر اس کا چیز سوس بنائیں گے پھر اس کے سوسیجز کٹیں گے والکے سے فرائیں گے پھر اس کی ویجیز ہیں ویجیز آپ کے اپنی چوائس میری سابس سبزیاں سبزی ریسیپی کارٹ پیاس کی ہم اس میں کیوب میں چکی 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 کئی ڈال دیتی مزہ بھی بلکہ میں چک کرتا ہوں تماماٹر پڑھا وہ ڈال دیں گے وہ دیکھنے بھی بھی جائے جائے اس کا بڑا اچھا ٹیس جائے جب تک ہم فرائی کر رہے ہیں ٹھولا سا آج آج ہم دے رہے ہیں نسی طرف سے یہ دلکس ہینڈ بکسر اور آج آپ سے سوال ہماری ریسیپی کیا لیتے جب ہمیں چوکلی چکی بنائی اس میں ہم نے میدہ اور انڈے کتنے استعمالی کتے اس کا صحیح جواب دیجے بہت آسان ابھی ریسیپی کٹ چل جائے گا اور منٹوں میں پتا لائے جائے گا پیر میں مجھکل سوال کرتے ہیں بہت آسان آج ہماری چوکلی چکی بنا رہے ہیں اس میں میدے اور انڈے کی مختار بتائیے اور جیتی ہے یہ ڈیلکس ہینڈ مکسر بہت کام کی چیزیں ان کو بیکنگ کا شوق ہے وہ بڑے کام آئے گا بہت سا ریسیپیز اور ابھی ہم کل بھی بات کر رہے تھے این ایکس پرڈکٹ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ برینڈ ہے میں نے بہت پرڈکٹ استعمال کی ہیں بڑے بڑے نام امپورٹڈ جو مہنگی ترین مشینیں ہو کئی ہیں یہ پاکستان کے لئے بہت ساری پرڈکٹ ان کا مکسر میں بہت دس سال سے چل رہا ہے دس سال اس دوران بڑے بڑے برینڈ کے تین چار مکسر میں پھڑکا چکا ہم فارغ ہو گئے اور کام نہیں کیونکہ ہمارا جو ہیوس ہے جس طرح کے سہم لوگی پلس میں جس طرح کیسے ہیوس کرتا اللہ معافی دے بہت ہی رف ہیوس ہے میرا اور میں اسی وجہ جیسے گھر میں اپنے پاس جو مشینے میں بلینڈر ہے گرینڈر وغیرہ یہ موسیلی میں کمرشل استعمال کرتا ہوں کمرشل جو ریسٹرانٹس میں استعمال ہوتے ہیں کیونکہ میں جس طرح ہمارے عادت پڑی ہوئے ہوتلوں کے استعمال والی تو یہ جو نازک مشینے ہوتی ہیں اس سے سمبلتی نہیں ہے یہ واحد مشینے جتنی بھی برینڈ ان کے آئے ہیں جب بھی استعمال کی ہیں بہترین کام کرتے ہیں اور ہمارے پاکستانیوں کے لئے یوز کے لئے بڑا ایڈیال ہے چکن کو فرائی کیا آنچ میں اس کی تھوڑی سی دھومی کر دوں ہلکی سی اور ایک آدھ منٹ اور فرائی ہوگا اور اس کے بعد یہ ہو گیا تیار چلیں اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں اور ہم آجاتے ہیں اس کے چیز ساس کی طرف چیز ساس بہت اس کا مزی کی ایک ریسی پی ہے اور اس کے لئے میں لے لوں گا ایک ادھر فرائن پین اور بہت ایزی ہے چولا ہون کیا اور چیز ساس کیلئے اس میں صرف چیز ہے دودھ اور زردے کا کلر بس دودھ ہم نے اس میں لے لیا اللہ بھلا کرے کتنا ہے دودھ ڈیڑھ کپ ہے یہ ڈیڑھ کپ دودھ آگیا اور ساتھ میں سارا کلر ساتھ میں اس میں پنیر ہے چیز ایک کپ یہ اس میں پنیر آگئی اور زردے کا کلر ڈال رہے ہیں تاکہ اس کا جو ٹپیکل چیز کا کلر ہے وہ ہمیں مل جائے جو انٹرنیشنل کلر ہے وہ ہمیں چاہیے تو اس کے لئے ہم تھوڑا سا چٹکی بھر ڈالیے گا اور پھر ہم اس کو چیک کر لیں گے کہ ہم یہ مزید اس کی کلر کی ضرورت ہے ایک ہمیں تھوڑا سا ایڈ کیجئے گا اور مکس کرتے جائیں گے اور یہ ہمارا چیز ساوس ہو جائے گا تیار منٹوں میں بہت ایزی لی تیار ہوتا ہے ڈیریکٹلی کچھ لوگ اس کی اوپر فرنچ فرائز کی اوپر چیز ڈالتے ہیں ملٹ کر کے چیز ساوس کا زیادہ بہتر ٹیسٹ آتا ہے اس کمپرر ٹو فروزن فرائز اگر آپ فروزن یہ چیز آپ ڈیریکٹلی اس کی اوپر ڈالیں اس کو میں مکس کر رہا ہوں کلر اس کا تھوڑا سا لائٹ ہے میں تھوڑا سا اور کلر ڈالوں گا ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ بھی جاریے ہیں بریک سے آپس آتے ہیں تو ہمارے ککی دو تیار ہوگا اس کو نکال کے ہم ٹرے پہ رکھیں گے اور بیکری ان کے انجائے گا گروپ پہنگا موسیقی لوڈڈ فرائز اٹھ سا فروزن فرائز ایک پیکٹ میڈیم دیل تلنے کے لیے نمک ایک کھانے کا چمچہ ساوسیج سلائسٹ چار ادر چکن کے لیے چکن بولنے دوستو پچاس گرام چھوٹے کیوبز دیل پانچ کھانے کے چمچے بیاز بڑی ایک ادر چھوٹے کیوبز لیسن چوپٹ ایک کھانے کا چمچہ لال مرچ کراشٹ ایک کھانے کا چمچہ اوریگانو ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ چیز ساوس کے لیے چارڈے چیز گریٹڈ ایک کپ زردہ فوٹ کلر آدھا چاہ کا چمچہ دودھ ڈیڑھ کپ بیونیز آدھا کپ کیچپ ایک تہائی کپ لے جی اپس آگئے یہ چیز ساوس ہو گیا تیار اس کو ہم نے تھوڑا سا پکانا ہے دودھ میرے ساپ سے تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا تو اگر آپ سے بھی تھوڑا زیادہ ہو جائے ایک کپ دودھ ایک کپ چیز بات یہ ذہن میں رکھے گا ڈیڑھ کپ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا لیکن کو مسئلہ نہیں اس کو میں پکاؤں گا تھوڑا سا گھڑا ہو جائے گا ویسے بھی تھوڑا تھنڈا ہوگا تھوڑا مزید گھڑا ہوگا یہ میرے ساپ سے ہماری دو چیزیں ریڈی ہو گئی چکن ریڈی ہو گیا لوڈڈ فرائز کا اور چیز سوس ریڈی ہو گیا یہ ہمارے آگئے یہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں یہ بالز ہم نے بنائے اور پروکسیمیٹلی تقریباً ابھی ایک ٹرے اور آرہی ہے تو چھے چھے بارہ چھے اٹھارہ بن گئے عبداللہ سارے ختم ہو گیا مکس اٹھارہ کوکیز بنی ہے یہ بڑی پھیلیں گے اچھے اس کو فاصلہ دیکھنے ایک ٹرے میں چھے کیوں رکھیں یہ اتری بڑی ہو جائے گی اس سائز کی تو اس سائز کی جب ہوگی تو اس کو سپیس چاہیے پھیلنے کے لیے اسی وجہ سے ہم نے اس میں اتنا فاصلہ رکھا ہے اور فریزر میں رکھیں گے تو تھنڈا ہو جائے گے تو یہ بالز بنانے میں آپ کو آسانی کی یہ طریقہ ہے چوکلیٹ چپ کو کوکیز کو بنانے کا اور یہ بھی جیسے ہی عمل میں جائے گا پھیلے گا سو یہ سارے کے سارے کیوکیز آگئے عمل میں ایک دو اور یہ تین آگئے بس اس کے دو دروازہ بند کر دیتے ہیں کھولنا بلکل بھی نہیں ہے اس کا تیمپرچر دراب ہوتا ہے بہت اور میک شور کہ اب اسی ٹائم کھولیں جب یہ تیار ہو ٹویلو ٹویفٹی مینٹس اس کا ٹائم ہے بسکٹس کے بین آپ کو بتایا جترہ بھی نالاک آون آپ کو مطلب نالاک سم بھرا دیے کہ اس کے تیمپرچر سی نی ہوتا سب سے بڑا پرولم اور کہیں گرم کئی زیادہ ٹھن گرم کوئی بلکل تین سو ڈگری دکھا رہا ہوتا ہے کئی دو سو ڈگری دکھا رہا ہوتا ہے بسکٹس میں آپ نے جب بھی رکھا جو نارمل آون ہے جس میں ٹیمپرچر نام کی چیز نہیں ہوتا ہے ہمارا پاس ٹیمپرچر ہے دیکھیں ایک سو اسی بھی اس کو رکھا ہوا ایک سو اسی بھی کام کرے گا لیکن آپ کے پاس جو آونز ہیں اس میں پھر آپ نے اس کی سائیڈے چینج کرنی تھوڑی بہت نے اپنے 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 سوڑا راستے ہیڈا کیا آپ کو آئیڈی ہوگا کہ یہ ہے ہیٹ زیادہ ہے ہیٹ کام ہے لیکن یہ بسکٹ خراب نہیں ہوں گے کےک کے ساتھ بہت پرابل میں بہت زیادہ پرابل میں کےک ایک دفعہ رائز کرتا ہے رائی ٹیمپرچر نہیں ملا تو جو رائز کیا تھا وہ کولیپس کر گیا کولیپس کرنے کے بعد پتہ لگا سایڈے جلنا شروع ہو گئی پتہ لگا اوپر سے جلنا چرو ہو گیا پتہ لگا نیچے سے جلنا چرو ہو گیا اس میں چونکہ کنویکشن اون ہے اس کے اندر پنکھا لگاوا ہے تو ہیٹ روٹیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا گھوم رہی ہے تیمپریچر ایون ہے بیکنگ ٹائم اس کا کم ہے آپ کو جو میں بارہ سے پندرہ منٹ بتا رہا ہوں وہ اس اون کے بتا رہا ہوں جس میں پنکھا لگاوا ہے کنویکشن اون آپ کا اون شاید اس سے تھوڑا زیادہ ٹائم لے سترہ اٹھارہ بیس منٹ بھی لے سکتا ہے تو اپنے اون کے حساب سے اس کو سیٹ کی جائے گا دوسرا بھی ہمارے جو کیا نامیں مانور انہوں نے بھی بنایا چیاب بیار کمال کر دیا ابھی میں نے ایک بائٹ لیا ہے یہ ریب بنائے ہیں انہوں نے دو ٹرائی دس مای ریکممینڈیشن اچھے اس میں انہوں نے کمال یہ کیا ہے اس میں جنہوں نے لیٹس استعمال کیا میں نہیں کرتا لیکن انہوں نے جو چکن اٹھ کیا ہے وہ چکن گرم نہیں ہے اس کی وجہ سے کرسپینس جو کرنچینس اس کے آرہی ہے بہترین مطلب شہدائی ہو گئے میں ابھی میں نے رکھ کے رکھا ہے بریک میں میں تھوڑا سا اور کھاؤں گا بچہ ریلی ریلی گوڈیشن دو ٹرائی دس ریسیپی ہمارے ساتھ کون ہے کولر ہے کوئی ہمارے ساتھ کون ہے کولر ہے کوئی ہمارے ساتھ دیم کیریڈا سے اسلام علیکم علیکم سلام سر کیسے آپ اللہ کا شکر خیریت آپ سنائیے آپ کی طبیت کیسی ہے الحمدللہ مجھے ایک دو باتیں پوچھ دیتے ہیں جی جی حکم کیجئے ایک تو آپ نے وہ جو کوکونٹ کریب بنائی تھی کولر ہے کہ آپ جب بھی ٹنز کریں نا اگر ریکس صحیح ہے کہ آپ دو بھی بتا دیا کریں حالی نہیں اس دنہ کاؤ کر کر جو تھک گئی کسی نے نہیں اٹھایا میں ویسے ٹیٹر پیک ملک اور دودھ استعمال کرتے ہیں ہمیشہ بتاتا ہوں یہ میری غلطی ہے جو ہے جو ہے نہیں نہیں میری آیا ہوگا آپ کو یہی حکم کرتے ہیں آپ کی سوچا ویٹ ضرور لکھ دیا کی جی جی اچھا جی اچھا میں کرتے ہیں یہ کہ آپ اچھے اچھی چیزیں مناتے ہیں ہم جو آپ بناتے ہیں وہ اسے دن چاہتے ہیں کہ بنا لیں اچھا چلے وہ ہو جاتی ہے یہ ذرا اور پختہ ہو جاتی ہیں چلے چلے اور یہ کہ وہ ہاں یہ آپ کا یو آبان ہے الیکٹرک کا ہے جی الیکٹرک ہے اچھا what is the difference between الیکٹرک اور گیس آپ کیا گیس کی آبانوز ہیں اور الیکٹرک ہوں الیکٹرک ہوں گا نہیں ہوتے الیکٹرک ہوں اور ہم بھائی فائدس پوچھ رہیوں بہت کاری لوگ پوچھتے ہیں کہ گیس کی آبان ہے تو کچھے کیسا کریں سیم ہے پروشیزر ہے ٹائمگ مختلف ہے صرف الیکٹرک اور گیس کا فرق کوئی فرق نہیں ہے یہ اپنی بنا رہیی ہے انکہ میں نے الیکٹرک کی بھی ہم الیکٹرک کی بھی کہ ہم یہاں پہ کھوکنگ بھی گیس کے سلنڈر پہ کر رہے ہیں آپ پہ پتہ ہے یہ نارمل ہوتی ہے اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ اگر میں نارمل گیس کا کنیکشن لوں گا تو اس کا پریشر نہیں ہے ہم ایک گھنٹے کے شو کے اندر اب آپ چولے کا پریشر آپ کی گھروں میں اتنا آتا ہے نہیں آتا یہ آکے ایک خاتون میرے شو میں آئی تھی تو دیکھ کے حیران رگی کہتی ہوئی کیسے مزے کا پریشر ہے تو وہ لوگ تو ترستے اتنا پریشر نہیں آتا تو ہم اس وقت سلنڈر استعمال کرتے ہیں اور اس کے لئے سلنڈر استعمال کر رہے ہیں دائر سے نشو اینیویس چلے جی ہم نے ایک پہن لے کے یہ سوسیجز جو ہیں اب ہمارا کام جو ہے فنشنگ کی طرف جا رہے ہیں تو ہم نے ایک تھوڑا سا آئی لے لنا ہے سوسیجز کو میں نے سلائس کر لیا اور اس کو میں نے صرف ایک منٹ فرائے کرنا ہے جائزہ نہیں باشی ہلکا سا آئی لیا مجھے امران بھائی ایک تس سیکنڈ میل جائیں گے اچھا ٹھیک ہے چلیں ایک چھوڑی سا بریک لے لیں بریک سے واپس آتا ہی نہیں سٹارٹ کریں گن جائیں گے موسیقی 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 چھوڑی 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 چھوڑ بھی رہی ہیں پھول بھی رہی ہیں اور بیکنگ ٹائم میں آپ کو پتا ہے بارہ سے پندرہ بیچ میں ہوا یہ کہ آون بند ہو گیا لیکن بسکٹ کا سب سے بڑا کمال پھر آپ کو پتا دوں یہ کیک ہوتا نا تو ہم کل پڑھ لیتے اس پر لیکن بسکٹ کا کمال یہ ہے کہ یہ تقریباً کچھ تین چار منٹ ہمارا آون بند رہا واپس آن ہوا وہیں سے جان سے سسلہ منقطع ہوگا تو وہیں سے واپس آن کر دیا تو بسکٹ بسکٹ ہے بھائی میں سمپلی سب کو مشورہ دیتا ہوں جن کو بیکنگ کا ش ساف نہ کریں ناومید ہوں گے آپ کو لگے گا شاید کہ آپ کو کیک بنانا نہیں آتا آپ کی آپ غلط فہمی ہے آپ کو کیک آپ کو بالکل بنانا آتا ہے آپ کا آون کام کا نہیں ہے اور آون جب تک کام کا نہیں ہوگا آپ کیک سے ساتھ تجربے کرتے رہیں گے آپ کے ریزلٹ برے ہی آتے رہیں گے ہو سکتا ہے صحیح بھی آ جائے لیکن رسک بہت ہے اور اس آون کے ساتھ آپ کو بالکل بیسک چیزیں بھی مکس کر دیں گے نا تو بھی کام بن جائے گا اور بسکٹس کئی بھی خراب نہیں ہے اس کو بھی مجید ت کریں گے اور یہاں پہ جاتے ہیں یہ ہماری ڈوڈڈڈ فرائیس کا کام چل رہا ہے یہ آگے سوسیجز کوئی سوسیجز لے لیں اس کو سلائس کر دیں گے اور اس کو صرف ایک منٹ فرائی کریں گے بس تیز آنچ پہ ایک منٹ سبزیاں جس طرح میں آپ کو بتایا ہے ریسیپی کارڈ میں پیاز لکھا ہے صرف میرے پاس شملا میرے پاس پڑھا تو وہ بھی لے لیا یہ ہمارا چیز سوس آگیا ہے یہ ہمارا چکن آگیا ہے یہ ہماری سبزیاں آگیا ہے اس میں سوسیج آ جائے گا اور اس میں یہاں پہ سبزیاں آ جائیں گی اور یہاں پہ ہم نے آئیل رکھا ہے ڈی فرائی کے لیے چپس کے لیے بس یہ ہمارا کام ہو گیا کمپلیٹ سوڑا سفرائی کرنا ہے زیادہ نہیں ہلکا سفرائی کریں گے ہلکا سفرائی کریں گے ہلکا سا گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا تو بس یہ کام ہو گیا اور ہمی جو خاتون کہہ رہی تھی کہ وہ صحیح کہہ رہی ہمیں یہاں پہ جو ٹن کا سائز ہے وہ کامن ہے ہمی سو جیسی نہیں ہے ٹیٹر پیک میں خود بتایتا ہوں گو بھی ایک ٹیٹر پیک کی کریم کا پیکٹ دو سو ایمل ہے اور یہاں پہ ٹن کے سائز بھی کامن آتے ہیں یہ بڑے چھوٹے سائز یہاں پہ مارکٹ میں نہیں ہوتے ہاں لیکن جہاں پہ آپ رہتی ہیں وہاں پہ یہ پرابلم ہو سکتا ہے تو میں انشاءاللہ اگے اتیاد کروں گا کہ اگزیکٹل اس کی قوانٹیٹی بتاؤں یہ نچھ یہ آگے سوسیجز اور اس کے بعد اسی میں آگئیں سبزیاں اور سبزیوں کو بلکل تھوڑا سا فرائی کرنا ہے اور بلکل تھوڑا سا اوئل میں سمجھ لیں کہ ایک ٹیبل سپون باس تیلیز آنچ پہ اور ایک منٹ کیلئے چلیں جی اوئل میرے ساپ سے بس تقریباً گرم ہو چکے آچھا فرنچ فرائز فروزن فرنچ فرائز جب بھی بنائیں گے آپ نے فروزن فرنچ فرائز کو فروزن ہی ڈالنا ہے اس میں ڈیفروس نہیں کرنا ہے عموماً بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے فرنچ فرائز نکالی فروزن اور آپ نے اس کو ڈیفروس کیا ہمیشہ جب بھی فرائز کو فرائے کریں گے فروزن فرائز کو ہمیشہ فروزن جب اس میں شامل کریں گے یہ بڑی کرسپی کرنچی جس طرح کی ہونی چاہیے فرائز بھی اچھی ہوں یہ لے جی سبزی ابھی ہو گئی فرائے اور کوئی نمک بغیرہ اس میں شامل کرنی کی ایسا کوئی ضرورت نہیں کیونکہ چکن میں نمک ہے سوسج میں نمک ہے یہ چیز سوس میں نمک ہے اور جو فرینچ فرائز ہم فرائے کر رہے ہیں اس میں بھی نمک شامل کریں گے تو اس میں آپ کو نمک شامل کرنے کی ضرورت نہیں یہ ہماری ساری کی ساری ٹاپنگ ہو گئی تیار چیز سوس، سوسج، چکن اور یہ ویشٹیبلز اب ہم آجاتے ہیں فرینچ فرائز کی فرائنگ کی طرف اور اس کیلے میں ایک گلو لے رہتا ہوں اور اس کو یہاں لے آتا ہوں اوائل کو اور فرینچ فرائز میں نکال لیتا ہوں فریزر سے اس میں مختلف ٹائپ کی آتی ہیں فرینچ فرائز تھکنس یہ ذہن میں رکھے گا اس سے جو تھوڑی تھن آتی ہے وہ بہت سخت ہے لوکل کمپنیاں بنا رہی ہے یہ بھی لوکل ہے لیکن اس میں جو تھوڑی پتلی ہوتی ہیں وہ پکنے کے بعد بہت سخت ہوتی ہیں اس کے اندر جو اس کا گودہ ہے یہ سوفٹ رہنا چاہیے فرینچ فرائز کا کمال یہ ہے اصول نہیں ہونا چاہیے کہ اوپر سے بالکل کرسپی کرنچی اندر سے بالکل نرم جب تک یہ فارمولا آپ کے ذہن میں ہوگا تو فرینچ فرائز آپ کے صحیح بنے گی اور اس کو بہت پکانا نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھے گا ان فرینچ فرائز کا کلر اتنا نہیں آتا آپ نے یہ مختلف قسم کی فرینچائز میں چپس کھائے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ لوکل فرینچ فرائز بنا رہے ہیں دیسی، حالو کی وہ اس کا کلر زیادہ آتا ہے لیکن اس پہ کلر نہیں آتا اور اس پہ بھی کلر چینی کی اس کی شگر کانٹینٹ کی ویسے آتا ہے اس میں چونکہ شگر کانٹینٹ کم ہے تو اس کا کلر نہیں آتا ہے ہم لوگ کیا اس کو جو پکاتے ہیں تو ہم چکروں میں ہوتے ہیں کہ اس کو کلر کیوں نہیں آرہا تو اس کا مطلب کچھی نہ رہے یہ اس کا ککنگ ٹائم ساتھ سے آٹھ منٹ ہے بس گھڑی دیکھ کے آپ نے اس کو شامل کرنا ہے اوئل ہو گیا گرم اور چولا پہلے کریں کہ بند اچھا زین میں ایک اور چیز رکھے گا یہ بھی بہت اہم ہے فرینچ فرائی جب اس میں ایٹ کریں گے تو آپ نے چولا بند اس میں سے کرنا ہے کہ جیسی ہی ٹھنڈی فرینچ فرائی اس میں جائیں گی تو یہ سپلیش ہو سکتا ہے اوئل اور آپ کا ہاتھ جل سکتا ہے اور اس کو شامل کرنے کا طریقہ یہ ہے ہاتھ سے شامل نہ کریں کمچ سے یہ اس طرح کا کوئی لے لیں بس چولا اس سے بند کیا تھا اب اگر چولا آن ہوتا اور یہ دیکھ رہے ہیں کتنا سپلیش کیا ہے یہ آگ لگ جاتی اس میں میک شور کہ چولا ہر حالت میں بند کر لیں اور بس اب اس کو میں تھوڑا سا فرائی کرنا ہے اس کا میکسیمم ککنگ ٹائم میں نے آپ کو بتایا جس طرح یہ تقریبا کوئی ساتھ سے آٹھ منٹ ہے اس ساری فرائی اس میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کو میں کور کر دوں گا تاکہ اس میں اس کا درجہ ہے فوراں کیونکہ فرنچ فرائی اس فروزن تھی اس میں جاتے ساتھ اس کا آئل کا درجہ ہے ایک دم گر گیا ہے اور فروزن ہی اس میں شامل کرنی ہے جہمے رکھے گا کبھی بھی ان فرائی اس کو دفروز کر کے نہیں پکانا ہے جس طریقے کی فرائی اس کو ہونا چاہیے کڑک وہ نہیں رہیں گی اس کو میں نے مکس کر دیا وہاپس میں اس پر دککن رکھ رہا ہوں تو ہمارا لوڈڈ فرائیس کا کام سارا کمپلیٹ ہے اور بسکٹ دیکھ لیں آپ کو میں ککلی ہلکا سا ایک نظارہ کروا دوں پر ہم جارنگ چوٹی بریک پر ہماری یہ چوکلیٹ چپ کوکیز بھی ہوں گی تیار یہ دیکھیں بلکہ نیچے والی آل موسٹ ہو گئی ہے نیچے والی میں نکال لیتا ہوں اور اوپر والی جو ہے وہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے تو اس کو ہم رکھ دیں گے بریک سے ہواپس آتے ہیں سٹارٹ کریں کہن جائگر بھی رکھ بک چوکلیٹ چپ کوکیز ارسہ میدہ 500 گرام براون شگر 200 گرام مکھن 125 گرام انڈے چار عدد نمک ایک چاہ کا چمچہ بیکنگ پاورڈر ڈیڑ کھانے کا چمچہ چوکلیٹ چپس ڈیڑ کپ ترکیب بول میں مکھن اور چینی پھینٹ کر ایک ایک کر کے انڈے ڈالتے جائیں اور پھینٹتے جائیں اب باقی اجزہ ڈال کر اچھی طرح پھینٹ لیں بول کوکیز بنا کر بیکنگ شیٹ پر رکھیں اور پہلے سے ایک سو سی ڈیگری سینٹی گریٹ پر گرم آون میں 15 منٹ بیک کر کے سرف کر دیں لوڈڈ فرائز اٹھ سا پروزن فرائز ایک پیکٹ میڈیم تیل تلنے کے لیے نمک ایک کھانے کا چمچہ سوسجز سلائسٹ چار ادد چکن کے لیے چکن بول لیس دو سو پچاس گرام چھوٹے کیوبز تیل پانچ کھانے کے چمچے بیاز بڑی ایک ادد چھوٹے کیوبز لیسن چوپٹ ایک کھانے کا چمچہ لال مرچ گراشٹ ایک کھانے کا چمچہ اوریگانو ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ چیز سوس کے لیے چھوٹے چیز گریٹڈ ایک کپ زردہ فوٹ کلر آدھا چاہ کا چمچہ دودھ گریڑ کپ میونیز آدھا کپ کیچپ ایک تہائی کپ ترکیپ چکن کے لیے پین میں تیل گرم کر کے لیسن ایک منٹ فرائے کریں چکن ڈال کے تیز آنچ پر پانچ منٹ فرائے کر کے پیاز لال مرچ اوریگانو اور نمک دو منٹ فرائے کریں اور ایک طرف رکھ دیں مک شامل کر کے مکس کریں فرائیس کو سرونگ پریٹر پر رکھیں زرہ سے تیل میں سوسیجز فرائے کر کے ایک طرف رکھ دیں اب چکن مکس فرائیس کے اوپر ڈالیں اور چیز سوس چکن کے اوپر ڈال کے سوسیجز پر میو اور کیچپ ڈال کے سرف کر دیں لیل جی یہ ہماری چوکلیٹ چپ پوکی تیار ہو گئی اس کو ہم نے ریک پر رکھا ہو اس کا طریقہ کاری یہ اس کو کسی ریک پر رکھے گا تاکہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائیں ہلکی سی ٹرائے ہو جائیں پھر آپ اس کو فوراں کچی ایسی بول میں ڈال دی جائے گا جہاں پہ یہ ٹائٹ رہے اس میں موشتر نہ جائے اچھا فرینچ فرائیس کی طرف آتے ہیں فرینچ فرائیس جیسی نکالیں گے فوری طور پر اس میں ہم نمک لگائیں گے تاکہ اس پر چپکے اثر وائز یہ پر چپکتا نہیں ہے یہ نمک الگ سے رہ جاتا ہے اس کو تھوڑا سا مکس کیا نمک کے بارے میں ذہن میں رکھے گا سب چیزوں میں نمک ہے تو نمک کا استعمال احتیاط سے کیجئے گا یہ آگئی فرینچ فرائیس سب سے پہلا کام اس کے بعد اس کی ہو جائے گی لیئرنگ شروع اور لیئرنگ میں کیا کوئی ڈال رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جگہ پہلے تھوڑی سی بنا لیں چلیچ یہ آگئی فرینچ فرائیس اس کے بعد جونسیاب کی مرضی میں عام طور پر سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کی اوپر ڈال ہے چیز سوچ اور چیز سوچ دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں کہ تھوڑا پڑا رہے گا یہ پانیر اس کی اوپر ہو جائے گی تک سب سے پہلا کام اور اس کا سب سے بہترین ٹیسٹ جو ہے وہ آتا ہی اسی یہ چیز سوچ سے اس کو تھوڑا سا میرے خال میں میں ادھر لیا ہوں تاکہ آسانی سے اس کو کور کر سکے یہ آگیا اس کی اوپر چیز سوچ اس کے اوپر آگیا چکن اور یہ بچے اگر دیکھ رہے ہیں نا تو ان کی تو حالت ابھی خراب ہونے شروع ہو گئی ہوگی میرے بچے خاص طور پر کل میں نے بتایا میرے بیٹے کو انگر لوڈیٹ فائز بنا رہا ہوں انہوں نے گر لے بچے گر لے گیا رہے ہیں میں نے کہا نہیں یہ ہمیں آلاود نہیں ہے یہ گر کے اندر بنا سکتے ہیں تو گر کے اندر بنا ہوں گا انشاءاللہ کل میں نے بنایا تو اسے پیزا پراتھا اور میرے گھر کا تو سسٹم میں نے آپ کو بتایا کہ ہم زیادہ بناتا ہوں تو وہ ہمارے گھر میں اچھا خاصے چل جاتے ہیں لہنی کل رات آج کا لنچ بھی وہ ہی چل رہا تھا آج رات کا کھانا بھی تقریباً اگر بچ گئے ہو تو ویسے چانسیز نہیں ہوتے بچنے کے اس کے اوپر ہم نے یہ سوسیجز ڈال دیئے اس کے اوپر آجیں گی یہ ویجیز اور اس کے اوپر پھر دوبارہ ہم اس پہ چیز سوس اب تھوڑا درہ زیادہ ڈالیں گے اور فائنلی اس کے اوپر جو لے رہا ہی گی وہ ہے کیچپ اور میونیس یہ مست آئٹم میں چل رج فائنلی اس کے اوپر کیچپ اور یہ ہماری لوڈیٹ فرائز ہو گئی تیار ہوگی نہیں لوڈیٹ اچھے خواسی اس پہ ایک اور چیز بہت مزے گا ویسے ٹیسٹ آتا ہے آلدھو اس کے ساتھ کمبینیشن بنتا نہیں ہے لیکن پھر بھی چاٹ مسالہ بے ترین یہاں پہ میرے بیٹین ایک دن لے کے آیا تھا اور بڑا ہی اچھا ٹیسٹ آ رہا تھا جب بہت اچھا لیکن ابھی ہم نے فیلحال کانٹینٹل سٹائلز اس کو بنایا جو گورے کھاتے اس طریقے سے چارٹ مسالہ ڈالیں گے تو پھر ہمارا دیسی فلیور بھی آ جائے گا اور بہت مزے گا ہو جائے گا اینیویس یہ ہو گیا تیار اٹھا لوں اس کو چالے چلے جی پروگرام کا ٹائم ہو رہا ہے ختم آج کیا ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آج کی ریسیپی میں میدہ اور انڈے کتنے سمال لے ہوئے ہیں میدہ پانسو گرام انڈے چار اٹھا تھا اور وینر ہے شاہدہ کان سے کراچی سے کنگریشنے آپ جیتی ہیں یہ ہمارا ہینڈ بکسر اور آپ سے لیتے جا تو انشاءاللہ نیکس ویک میں دبرا ملاکات ہوگی ہمارے ویکلی پلان دیکھ لیجئے گا کچھ بنا رہے ہیں آپ کی ریکویسٹی ریسی بھی بنا رہے ہیں اور میری اپنی خواہشات بھی ہو رہی ہیں ساتھ میں کمپلیٹ تو پر انشاءاللہ پیر والے دن ملاکات رہے گر زندگیری تو انتل دن اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی